گزارش کیا تھا کہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سے بلند و بالا لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے کوئی اس بات کیا عجرہ کرے یا نہ کرے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کی خواہش پر طلب یہ ہے کہ وہ خود سے بہتر انسان کے حمارہ دکھائیں گے وہ اپنے سے بڑی شخصیت کے ساتھ دیکھا جائے اس کا تعارف بڑی شخصیت کے حمارہ ہو اور سبی انسان کوئی متدین ہو متشرع ہو دیندار ہو تو بھی دنیا دار ہو تو بھی نیک ہو تو بھی آلودہ ابنا ہو کسی جی طبقے سے تعاشق رکھنے والا انسان ہو اس کی خواہش دیگی رکھی ہے یہ علم بات ہے کہ ہم نہ مانے مانگا سبی سبی خواہش دی ہے کہ ہم خود سے بہتر شخصیت کے حمارہ دکھائی دیں لہذا ہم نے کہا جاتے ہیں کہ جو بڑی آدار لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جو آلودہ ابنا ہیں جو دیندار لوگ ہیں وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ ہمیں شہرت نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے مقام و مرتبہ نہیں چاہیے مدر یہ غلط چاہیے اور یہ ان سے دنکی ہے وہ ایسے کہ جب بھی آپ کسی دیندار پابند میں متشررے متدین شخص کو دیکھیں گے تو وہ گئے گا میں خمینی کے ساتھ نظرہ ہوں میں آیت اللہ خوئی کے ساتھ نظرہ ہوں اور جب آخرت کی بات کرے گا بتے گا پروردگار قاتون ہوگی تو پروردگار نے پیغمبر کی مخترے بہت دختر کے ہمارے مات ہوگا تو پروردگار مجھے آئت مہودہ کے ہمارے محشور کرنا تو معلوم ہوا ہر انسان کی طلب یہ ہے وہ ایسی شخصیات کے ساتھ نظر آئے جو اس سے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بلند و بالا ہوں شغرب کے عوج پر ہوں وسائل کے عوج پر ہوں جسے دنیا میں ہم دولت کہتے ہیں اور آخرت میں کہتے ہیں وہ شخصیات جو وسیلہ نجات بنے جائیں تو خالق قائمات نے سورہ مبارکہ عیسیٰ کی آیت نمبر سکس کی نائن میں انسانی نفسیات کی اس بلجھن کو پر طرف کرنے کے لیے ایک مختصر اور نہائی آسان راستہ امرے لئے قرار کیا اور وہ مختصر اور آسان راستہ کیا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں شغرت چاہیے عزت چاہیے مالوں مطاوں مقاموں منصبوں جاؤ جلال چاہیے اور تمہیں مقاموں مرتبہ چاہیے عزت و عبرو چاہیے تو پھر ایک مختصر اور آسان راستہ رہے تمہیں پروتوکول چاہیے ہم تمہیں ایسا پروتوکول بتا کریں گے تو تبی ختم نہ ہوگا قائمی ہوگا واقعی ہوگا اصلی ہوگا فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ آمَنَ لَا هُمِنَ النَّبِيِّ اگر تم خدا اور رسوم کی عطارت کروگے تو ہم تمہیں کسی عام انسان کے ساتھ نہیں بلکہ انبیاء کے ساتھ کریں گے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِدِّيقِينَ صِدِّيقِينَ کے حمرا قرار دیں گے خالقِ کائنات یہاں پر یہ ہی بتانا چاہتا ہے بلکہ ان عاماتِ الٰہی کو حاصل کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں بلکہ یا وہ نبی ہیں یا صِدِّيق ہیں یا شہدہ ہیں یا صالحید ہیں یعنی یا نبی ہے مقامِ اسمت پر پائز ہے یا صِدِّيق ہے مقامِ امامت پر پائز ہے اس لیے کہ صادق سچے کو کہتے ہیں اور صِدِّيق رو ہوتا ہے کہ سچ جس کے زبان کی جس کی زبان کا منتظر ہو یعنی جو نفس کو زبان سے عادت کر دے وہ صچ ہو جائے اس کو صِدِّيق کہتے ہیں لہٰذا صچ جس کا محتاج ہو اسے صِدِّيق کہتے ہیں یا وہ نبی ہوگا یعنی مقامِ اسمت پر پائز ہے یا وہ صِدِّيق ہے امام ہے والشہدہ یا پھر اس میں بارگاہ حق میں اِلَائِ قَلِمَہِ حَق اور اِلَائِ حَق اور اِلْتَالِق باطن کے لئے اپنی جان کی خوربانی کر کے اپنے وجود کو خوربان کر کے قَلِمَہِ حَق کو پائز تک پہنچایا وَالصَّالِحِمْ اور اگر وہ نبی نہیں امام نہیں صِدِّق نہیں شہید نہیں تو صالح ہو یعنی پاکی کا ہو صالح گئے گناہ نہ ہو لیکنسان ہو یہ چار افراد دیتے ہیں جو کامیاب ہیں اب اگر تم نے میں یتعِ اللہ ورسولہو اگر تم نے اداف اور رسول کی قداعت کی تو قرامت میں ہم ان چار شخصیات کے ساتھ تمہیں محشور کریں انبیاء بھی تمہارے ساتھی ہوں گے امام بھی تمہارے ساتھی ہوں گے شہدہ بھی ہوں گے صالحین بھی ہوں گے اور تمہارا مقام اتنا بلند ہوگا کہ رات کی مجلس میں ہم نے ایک حریص بیان کی تھی اسی کے تصل صبح کو یہاں پر جاری بکنا جاہیں گے کہ خارق قائنات حدیث قدسی میں شعب نیراج پر مبر گرام میں اسلام اسے ارشاد برماتا ہے حدیث بہتر بھی ہے مؤسد بھی ہے حسن بھی ہے مستند بھی ہے صحیح بھی ہے اور انتہائی قابل اعتماد حدیث ہے جس میں معصوم نے فرمایا خان غیدہ اغم مصف نے جاہفر حدیث میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جادے پر گامزن ہو جائے تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے میں اسے تین سے باتیں آتا کرتا ہوں ہم جلدی سے اس حدیث سے گزر جائیں گے تاکہ اپنے بیان کو آگے بڑھا سکیں تین سے باتیں آتا کروں گا اپنی نعمت کا صحیح تعارف اس کو کروں گا اور ذکر اللہ یخالتہو نسیار جذبہ شکر سے اس کو سرشار کر دوں گا دو چیزیں ہم آئے سامنے آئیں ایک تو یہ کہ نعمت کا تعارف کروں گا یعنی وہ نعمت ہی کو نعمت سمجھے گا آلیب ہی کو نعمت نہیں سمجھے گا گناہ کو نعمت نہیں سمجھے گا گمرہ ہی کو نعمت نہیں سمجھے گا جیسا کہ ہمارا معاشرہ اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان تذبذب کا شکار ہے لا الہ اولائے ولا الہ اولائے مذبذبینا بین ذالک قرآن نے کہا نہ یہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں مذبذبینا بین ذالک یہ درمیان میں لدک رہے نہ یہ مسلمان ہیں نہ یہ کافر ہیں نہ یہ یہودی ہیں نہ یہ ایسائی ہیں نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں کیوں؟ اس لیے یہ اپنے دنیاوی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلام سے جدہ بھی نہیں ہونا چاہتے اور اسلام کو پریکٹس کرنا بھی نہیں چاہتے کہ اسلامی آج کے مسلمان بھی جہاں بھی جائیں انڈیا میں پاکستان میں مدلیس میں دوسرے اسلامی ممارک میں امریکہ ایوکے میں یو ایس اے میں یہاں پر جہاں بھی دیکھیں مسلم کمیونٹی کو خال خال کوئی شخصیت ایسی نظر آئے گی جو اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر فالو کریں وائلہ ہم نے اپنا ایک اسلام بنا لیا ہے جو وہ اسلام نہیں ہے جو خاتم النبیین لائے گی اور قرآن کریم نے اس پر شدت سے تنقید کی اور اس کی مذہبت کی قرآن کریم کے آیت ہے ابتہ عمیونہ میں بازل کتاب و تک فرونہ میں باعث کیا تم انت باتوں کو قرآن میں سے مانتے ہو جو تمہارے دنیاوی مفادات کے مطابق ہیں اور جو باتیں تمہارے دنیاوی مفادات کی نفی کرتی ہیں ان کو تم چھوڑ دیتے ہو وَتَكْفِرُونَ بِبَعْضِ تو آج کا مسلمان قرآن کے بقول لَا إِلَهَا أُلَائِ وَلَا إِلَهَا أُلَائِ مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَلِلِل نام سے مسلمان ہے لَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ وَمِنَ الْقُرْعَانِ إِلَّا رَسْمُهُ سَيَعْتِ عَلَىٰ أُمَّتِ زَمَانٌ فرمبر اگرامی اسلام کے حدیث ہے میری امت پر ایک دور آخری زمانے میں ایسا آنے والا ہے کہ لَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا وَمِنَ الْقُرْعَانِ إِلَّا رَسْمُهُ اور قرآن رسم کے طور پر ریواج کے طور پر وَمَسَاجِدُهُمْ ان کی مسجدیں خوبصورت تری مسجدیں ہوں گی خرابوں من الغلم ہدایت سے خیلی ہوں گی وَمَسَاجِدُهُمْ 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 حرائق وہاں ان مساجد میں حرائق نہیں ہوگی لَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْعَانِ إِلَّا رَسْمُهُ قرآن رسم کے طور پر ہوگا اور یہ حقیقت ہے ہم اپنی اشیاء کمیونٹی میں کسی صرف پوچھیں کہ قرآن کی فلان صورت کے مفاین ہوگی ہیں ایک آیت کے مفاین ہاتھالک مہانی بتا دیجئے کیا ہے ساتھر ہے میں معلوم اس لیے کہ قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن سے کوئی پوائنس نہیں ہے اور یہ حدیث ہے اور مستنف حدیث ہے اور صرف ہمیں نے نقل نہیں دیا تمام مقاتے میں فکر اسلامی کے قابل اعتماد اور پڑھے دکھے خیلی دیدہ برادران نے اس روایت کو نقل کیا کہ قیامت میں دو چیزیں بارگاہیں خدا بندی میں شکایت کریں گی ایک اہلے بھائی اور واحد مکتبِ تشیعیو ہے جو ان دونوں چیزوں کی عامیت کا برابر قائد ہے جو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا یہ تارکوں کی مستقل ہیں کہ باب اللہ واحد رسی دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک سخل اکبر ہے ایک سخل اصغر ہے قرآن اور اہلے بھائی مگر برادران کے ہاں صرف قرآن کو پڑھا اندھے قارینِ قرآن کی طلاب ہے قرآن کی کیا قیمت لگے؟ اندھا ہاں پیس لیکن قرآن بینائی اتا کرتا ہے قرآن وسیرت اتا کرتا ہے قرآن دنوں کو روشنی اتا کرتا ہے رضیب اللہ قلوب قرآن مردہ دنوں کو ساہا ہے قرآن مسلم معاشرے کی حیات ہے قرآن اتنی خوتناک چیز نہیں ہے قرآن کو کھلو تمہارے لئے علم کے مختلف باہت کھل جائیں قرآن نے تاریخ کو بیان کیا حدیث کو بیان کیا قصص کو واقعات کو بیان کیا عبرتوں کو بیان کیا نصائب کو بیان کیا پندو بعض و نصیحت کو بیان کیا قرآن نے آئندہ کو بیان کیا گزشتہ کو بیان کیا ماضی کو بیان کیا مستقبل کو بیان کیا ہر زمانے کے حالات اور مسائل کو بیان کیا اور مسائل کا حل بیان کیا اور مختصر اور جانِ الفاظ میں مگر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ قرآن کریم کو آئیمہ حضاء علیہ السلام کا جو ترضِ تقصیل ہے اس سے بوسروں نے سیدھا رہی جنہوں نے کہا کفانہ کتاب اللہ کتابِ الٰہی ہمارے لیے کہتی ہے اور ایک قوم جس نے اہلِ بیت کے داموں کو پکڑ دیا اس نے قرآن کو یہ اکثر انداز کرتی تو دونوں نقصان میں رہی جس نے قرآن کو چھوڑا وہ بھی نقصان میں جس نے اہلِ بیت کو چھوڑا وہ بھی نقصان میں کیونکہ پیغمبر نے دونوں کا برابر تعارف کر آیا ہے اور پیغمبر اگرامی اسلام نے فرمائے کہ کبھی نہیں افتار کا کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوں گے حتیٰ کہ یہ حوضِ قوسر پر مجھ تک پہنچیں گے تو یہ دونوں چیزیں ہیں جو قیامت میں شکایت کریں گے قرآن بھی آکے شکایت کرے گا پروردگار کے لئے امت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور اہلِ بیت بھی شکایت کریں گے پروردگار اس قوم نے تنہا چھوڑ دیا دونوں چیزیں شکایت کریں گے تو ہم آپ سے مزارش کر رہے تھے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں خالقی کائنات نے ارشاد فرمائے جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اللہ اور رسول کی اطاعت اس انلاز سے کہ وہ اطاعت صحیح معنی میں اطاعت ہو خلوت میں اطاعت ہو جلوت میں اطاعت ہو اجتماع میں ہو تنہائی میں ہو آفس میں ہو بازار میں ہو مارکیت میں ہو گھر میں ہو خاندان میں ہو جہاں بھی ہو اللہ کی اطاعت اس کے پیش نظر رہے جب وہ اس بات کا بارگاہِ خدا بنیادی جنگی میں ثبوت پیش کر دے گا کہ میرا دل اطاعت خدا کو پسند اور اس کی نافرمانی و معصیت و بنا ہو خطا ہو اشتباہ کو ناپسند کرتا ہے تو یا احمد من عاملہ برزائی مجھے صرف اس کی جانب سے صدقیلیت کا اظہار چاہیے اس کے بعد اس کی شخصیت کی تعبیر میں کروں گا تشکیم میں کروں گا توفیق میں دوں گا خدمت میں کروں گا حفاظت میں کروں گا شیطانی بسابط سے میں بچاؤں گا اور جتنی بھی تباہیاں ہیں ان سے اس کی حفاظت میں کروں گا اس کی مثال سورہ مبارکہ مصف میں موجود ہے جس کو خالق کائنات نے احسن القصص کا خطاب دیا سب سے قرآن کا بہترین واقعہ کونسا ہے سورہ مبارکہ مصف اس کے کہ وہ کردار انسانی کی تعمیر و تشکیل کے لیے بہترین مصخیت ہوئی ہے جو خالق کائنات نے بیان کیا اور جنابی مصف نے اس نے ارشاد بھی فرمایا اور قرآن نے ان کے اس جملے کو صبح قیامت تک کے لیے سبت و ضب کر دیا کہ یہ نفس امارہ ہمیشہ برائی کا حضن دیتا ہے مگر جب تم اپنے صدقیت کو بارگاہ خدا بندی میں پیش کرتے ہو تو خدا تمہاری حفاظت کی ذمہ داری تو وہ حدیث جو ہم نے رات بیان کی تھی وہ ایک جملہ ہم جلدی سے بیان کر دیں کہ یا احمد منعاملہ برزائی یا احمد منعاملہ برزائی قلزمہ سلاسا خیصار اے احمد مجتبہ انشب مراج آپ کو یہ خوش قبری سنا رہے ہیں یہ بشایت دے رہے ہیں کہ جس نے اماری رزا کا خیال رکھا اس نے اپنی نیت کے صدق و سچائی کو ثابت کر دیا پروردگار مجھے تیری رزا پیرازی اور تیری ناراضگی پہ پریشان ہوں پروردگار تیری رزا پیرازی ہوں جیسے تم چاہے میں سے انجام دوں گا خانہ خدا کا طواف کرتا ہوں یہ پتھر اور مٹی کے مکان کا طواف نہیں کر رہا بلکہ تیری مرضی کا طواف کر رہا ہوں خانہ خدا میں جاتا ہوں اس بات کے اعلان کے لیے کہ پروردگار جس طرح دیوانہ بار اور پروانہ بار میں اس پتھر اور مٹی اور ریت کے گھر کے گھر طواف کر رہا ہوں یہ اس گھر کا طواف نہیں تیری رزاؤں کا پروانہ بار طواف ہے تو پروردگار میری ساری زندگی تیری رزا کے لیے تیری خوشنودی کے حصول کے لیے بسر ہوگی اس کے لیے میں جسے توفیق جاتا ہوں میں اس کو تعارف کراؤں گا شکر اللہ یقالتو جہل و ذکر اللہ یقالتو نسیان و محبت اللہ اسے رو على محبتی محبت اللہ میں اس کو شکر کی نعمت سے اس کے سینے کو سرشار کر دوں گا کہ لا یقالتو جاہل وہ نعمت ہی کو نعمت سمجھے گا گمراہی کو نعمت انسان وہ بے پردگی بے حیائی اور بے اجازی کو آزادی نہیں سمجھے گا وہ حرام کے مال کو نعمت نہیں سمجھے گا وہ غلط بیانی کو اپنی کامیابی تصور نہیں کرے گا وہ دھوکہ دہی اور پرید کو وہ اپنی زندگی کا نصب العین قرار نہیں لے گا اور میں اس کے سینے کو اپنی یاد سے خوب لبس کر دوں گا اور گب میں یاد کی دولت عطا کر دوں گا تو پھر لا یقالتو نسیان پھر اس میں کوئی ایرر نہیں آسکا اس میں کوئی غفلت نہیں آسکا ایسی غین اندرنس کہ جس میں کوئی ایرر نہیں ہے کوئی غفلت نہیں ہے کوئی نسیان نہیں ہے کوئی پراموشی نہیں ہے وَمَحَبَّتَ اللَّهُ يُسِرُ عَلَى مَحَبَّتِ مَحَبَّتَ الْمَخْرُقِينَ میں اس کے قلب کو کائنات کی سب سے بڑی دولت کر کر گا اور وہ سب سے بڑی کائنات کی دولت کیا ہے محبت ہے ہم نے رات کی مجلس میں گزاریت کیا تھا کہ سب سے بہترین چیز وجود انسانی میں قلب ہے اور جیسے ہی حرکت قلب بند ہوتی ہے کتنا ہی پیارا اکنہ ہو اس کو خوبی مکنی میں لگائیتا ہے اور ہم سب کچھ موجود ہے آزائر جیس ہی موجود ہے سب کچھ سامنے ہے صرف حرکت قلب بند ہوئی کتنے پیارے عزیز جن کے لئے اس نے اپنی زندگی میں کتنی محنتیں کیں ان کے کتنے حسانات کیے ان میں کتنی محبتیں تخسیم کی کتنا امیت اس نے ان سب کے لئے کام کیا مگر وہی عزیز جیسے ہی حرکت قلب بند ہوئی اس کو خبر میں رکھ گیا تھے تو قلب وجود انسانی میں تو ادراکات کا مرکت ہے جسے عربی زبان میں فعاد بھی کہتے ہیں صدر بھی کہتے ہیں قلب بھی کہتے ہیں لب بھی کہتے ہیں یہ سب سے قیمتی چیز یہی ہے بلکہ قیمتی چیز ہی یہی ہے یہی ایک چیز ہے جو اس کی قیمت ہے قلب انسانی اور قلب انسانی میں کچھ قلب انسانی کے کچھ اثرات ہیں میں ایک خوف و رجا ہے یقین ہے خوف و رجا و یقین کے علاوہ محبت ہے اور سب سے زیادہ قیمتی چیز وجود انسانی میں قلب اور قلب انسانی میں محبت ہے اور محبتوں میں سب سے زیادہ قیمتی چیز محبت ہے حق ہے لہذا اس حدیث میں خالقی کارنات ارشاد فرماتا میں اس کو اپنی ایسی محبت ادا کروں گا کہ پھر میری مخلوق میں کسی کے لیے اس کے اندر ادوریشن کا جذبہ محبت کا جذبہ راقی نہیں رہے گا اب وہ اگر کام کرے گا تو میرے لیے درے گا ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ انسان سے کٹ جائے جدا ہو جائے اس کی جو قدر و قیمت ہی ختم ہو جاتی ہے جو مخلوق خدا کو فائدہ نہ پہنچائے جتنا مخلوق خدا کیلئے فائدہ مند ہوگا اتنا بارگاہ خدا بندی میں پلند ہوگا لیکن یہ یہ حدیث خودسی ہے کہ قراب موسیٰ علیق قرام کوئی طور پہ گئے تو خطاب خدرت آیا موسیٰ میں دھوکا تھا تمہیں مجھے پیدا ہے میں پیاسا تھا تمہیں مجھے پیدا ہے میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تمہیں تمام آلہ اس کے مدرہ ہے میں تجھے پیاس جگتی ہے میں پیاس جگتی ہے میں پیاس کی ضرورت ہے میں میرا کوئی پیسی ہے کہ پجھے پیاس کی ضرورت ہو بارگاہ خدا بندی سے خیباز آیا موسیٰ میرا بندہ دھوکا تھا میرا بندہ پیاسا تھا تمہیں اس کو نہیں پیدا میرے بندے کو لباس کی ضرورت ہی برہنا تھا لہذا موسیٰ نے پوچھا پروتگار اگر تو انسان ہوتا تو کیا کام تیرے یہ سب سے محبوب ہوتا بارگاہ خدا بندی سے خطاب آیا موسیٰ اگر میں انسان ہوتا تو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مخلوق کی خدمت روکے کو طعام دینا پیاسے کو شہرات کرنا پرہنا کو لباس سب سے زیادہ پسندیدہ اور نماز کے بارے میں ہم اتنی یہاں حدیث پیان کرتے ہیں چونکہ نماز عبادتوں میں سب سے پہلی سب سے مؤثیر سب سے اہم سب سے پسندیدہ سب سے مطلوب مولا عبادت ہے اور نماز بھی حیثی عبادت ہے جس کے بغیر ناجات مہتنی ہے لیکن نماز کے بارے میں حدیث ہے اور بہت کی مشہور حدیث ہے حدیث خلصی ہے جسم خالق کائنات پرنبر کرانی اسلام سے ارشاد فرماتا یا احمد انما اقبر السلام ممن طواز عالی عظمتی اے رسول بیرامی اسلام میں ہر کسی سے نماز کو قبول نہیں کرتا حالانکہ ہم دانتے ہیں کہ نماز کے بارے میں مجھا ممکن نہیں ہے مگر میں ہر کسی سے نماز کو قبول نہیں کرتا میں صرف کسی سے نماز کو قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کا اعتراف کرے باپا بردگار وہ عظمت کا اعتراف کسی طرح فرمایا ایو تقیم الجائے ویق صلعائی جو بھوکے کو کھلائے اور درہنے کو دھائیں اور جو معاشرے کے مشکلات کا پاس و ادراک رکھتا ہو جسے اپنے معاشرے کی اپنی سوسائیٹی کی اپنے سماج میں بسنے والے لوگوں کی مشکلات کا اندازہ ہو کہ ان کی کیا ضروبیات ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں اور ان مشکلات کا ادالہ کی تنداز سے ہوگا اور پھر وہ خدمت خلق کے لیے قدم آگے بڑھائے صرف واجب نماز پڑھے مختصر نماز پڑھے میں اس نے نماز کو اوجہ سریعہ پر پہنچا ہوں اس کے قنیم ذکر کو قصیر بنانے اس کی دھوڑی سی عبادت کو عجر جزیم اور پاداش عظیم سے اوجہ سریعہ پر پہنچا ہوں لیکن اس کی نسبت وہ شخص جو ہر وقت نماز پڑھے عبادت کرے مگر سیدفش ہو اس کو اپنے سوا بھی دکھائی ہی نہ شکل اور میں اس کی نماز کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرتا لدکر علاو ایسے ترحیم اس کے نمو پہ دے مارتا ہوں اور خطاباتا ویدل للمسمنین لعنت دو ایسے نماز میں بڑھا ہوں اس لیے کہ خالش دائنات انسان مومن کو اپنی نمائن لبی کے طور پر زمین میں مطارق کرا دی میں کائنات کا رب ہوں میرا کام ہے کائنات کی پرورش کرنا ان کو کھلانا ان کو پھلانا ان کی خدمت کرنا تم زمین میں میرے نمائن لگا ہو جیسا کہ ہم نے بیان کہا تھا ہم نے یوگی بل مسترح ازا دعا ہوگا جس کے بس کو یہ آیت اکنی زیادہ پڑھی جاتی ہے کینسر کے مریضوں کے لیے ہرمائن اس کے لیے کبھی آپ نے آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھا یہ بھی ہماری سیس پیشنا ہے کہ ہم آیت کا واہی حصہ پڑھتے ہیں جس میں ہمیں گے بماان ہو کہ ہمیں کچھ میلنے والا ہے کہاں پتا چلے ہمیں کچھ کسی کو دینا ہے وہی پہ روپ گئے اس آیت کی اتنی قدر و قیمت کیوں ہے اگلے حصہ بھی وجہ سے یہ تو پہلا حصہ ہے اگلا حصہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس آیت کی اتنی قدر و قیمت ہے اور اگر اس اگلے حصے کے معانیوں مفاہیموں مطالب پر غور و فکر کر لیا جائے تو کینسر ہوئی نہیں سکتا اس لیے کہ آپ کے خیال میں تو یہ آیت ایک انسان کے وجود سے کینسر تو ختم کرتی ہے لیکن اگر اس کا اگلے حصہ ہم اپنے معاشرے پر نافذ کر دیں تو معاشرے کی غبوں سے کینسر ختم ہو جائے گا پورا معاشرہ سالم ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا اس لیے کہ خالق کائنا تک لے اس سے نقشات فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ہم خطاب کرتے ہیں ہم نے یوجیب المستعب وہ یوجیب کواد دیتا علیہ السلام استراری کیفیت میں پریشانی کی کیفیت میں مشکلات میں گھرا رہا انسان اس کو استراری طور پر پکارتا ایک شخص سمندر میں گر رہا ہے اور وہ پانی کی موجوں سے توڑا تھا اوپر ہوا میں مولد ہے اس کو کہتے ہیں استراری کیفیت اس کے پاس کائن نہیں وقت نہیں اس کو کہتے ہیں استراری کیفیت اما یوجیب المستعب اذا تعاو اے وہ پروردگار جو مستعب کی اذا اس وقت تعاو اس کو پکارے یوجیب اس کو جواب دیتا یعنی اس کے پاس وقت نہیں ہے وہ تجھے پکار رہا اور تو بھی پوری طور پر اس کی حاجت کو اجابت کر رہا ہے تو کون خدا ہے ادلا حصہ آئت کا عادت پر ہیں تو پتہ چلے جس طرح میں تمہاری دعوت کو اجابت کرنے کی ذمہ داری کتبہ علا نفس الرحمہ اپنے شانوں پر اٹھائے ہوئے رحمت کو خود پر واجد قرار دے کے لازم قرار دے کے تمہاری مشکلات کو برطلب کرتا ہوں ویسے ہی میں نے تمہیں خلائف العرض زمین میں اپنا خلقہ علمائندہ بنا کر دیتا تم دوسروں کے لئے چشمہ افیض بن جاؤ تم مخلوق کے مشکل کشا بن جاؤ میں تمہارا مشکل کشا بن جاؤ اور یہ ایک جمعہ جو ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں وہ جمعہ ہم نے کسی ممبروں سے بیان کیا معلوم نے یہاں کبھی کیا یا نہیں چھوڑنا صد اللہ ہے کہ آیت اللہ خمینی کا جب انقلاب ایران اتنا بڑا ریولوشن ایران میں ہوا اور کامیاب ہوا اور پوری دنیا ان کے خلاف تھی اور یہاں وہاں کے سب لوگ ان کے خلاف تھے تو جس وقت وہ ایران میں آئے اور وہ جو لوگ اس طور میں موجود تھے ان کو معلوم ہے کہ کسی کو اس لمحے تک خبر نہ تھی کہ اتنا سکسیسفل انقلاب مارے سے وجود میں آ سکتا ہے تو جب وہ حکوم کا استقبال ہوا اور ایران میں جس طرح وہ روائل ایڈ ایڈمیسپریشن ختم ہوئی شہن شاہی نظام ختم ہوا اور عمام کی حکومت آئی اور جو جو حالات ہوئے اور اسلام میں ایک مرتبہ اپنا درخشہ چہرہ عالم انسانیت کے سامنے پیش کیا تو سب ہی نرکہ حیرت میں تیزد عبادلہ بہاہدین امام خمینی سے پوچھا کہ آپ نے اتنا برا انقلاب کیسے بابا کر دیا جبکہ آپ کو کسی کی کوئی سپورٹ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سر سے لے کے پانچ تک یہ مجود اس کے خیار اس نے ساری کارینات مجھئے انہوں کو کہتا امی مجیب المسترر ازا تعاو و یک شبوسو وہ خدا تو وہ ہے کہ تم استراری کیفیت میں پکارو کتنے بڑے دونانگار ہو کتنے بڑے خواسق ہو کیونکہ استجابت دعا کے بہت سے شرائط ہیں اور ہماری پرنٹ فوت کی دو گشتہ سے تیوستہ صالح کی مجالس میں شرائط بیان کیے تھے اور ان کی ایک دستیاد میں استجابت دعا کی کہ اگر تم یہ عمل انجام دو تو تمہاری دعا مستجاب ہوگی اور جو دعائیں مستجاب نہیں ہوگی اس کے محرکات کیا ہیں عوامل کیا ہیں اسباب کیا ہیں قلل کیا ہیں قرآت انکم قرآت القرآن ولم تحمل بے کہ تم میں خالق خانیاں برانیاں قرآن پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے اس کو سمجھ دینے اور بھی بے شمار برا ہیں تو اگر شرائط تم پورے کر لو تو تمہاری دعا قبول رہی لیکن یہ شرائط تو ہیں استجابت دعا کی لیکن دعا ہی کے بعد میں بیان کی بسا وقت ایسی صورت آج پیش آتی ہے کہ دعا کرنے وعدہ جب بکارتا ہے تو وہ شرائط کے ساتھ نہیں آتا اس کے پاس شرائط دورا کرنے کا وقت نہیں ہے جیسے میں نے عرف کیا کہ وہ سمندر میں گر رہا ہے اور سمندر کے پانی پھر پھر کم رہ گیا اور اب سیکنڈ کا دسمہ حصہ باخی ہے اور اس مالحلے میں اسے کہیں اذا دعا ام من جی بل مستر رہ اذا دعا ہو جب تم مستر بکارے تو اسی وقت اس کی راجع رہ ہے اس کے پاس عذاب دعا اس دعا کو فضاء دانے کا وقت نہیں ہے تو وہ کہتا ہے جس طرح میں بسا اوقات بغیر شرائط پر تمہاری بنگاؤ تو پھر میں اپنی ساری خدای تمہیں عطا کرنے کے لئے میں ساری خدای تمہیں عطا کرنے کے لئے من عطا جس نے اطاعت کی میری ما عطا ام رہ جس جس چیز میں میں اس کو حکم یا اگر اس نے میری اطاعت کی عجال روح صغی میں اس کو اپنے حضہ بنا کر گا اب ہم جائیں اس حدیث کی ظانم دور کے معصوم فرماتے ہیں کہ حدیث ختم بھی ہے متواتر بھی ہے مستنق بھی ہے مؤثق بھی ہے جس میں معصوم نے فرمایا سلسلہ حدیث کو بیان کیا ایسا انسان مهمن جو اپنے مجدد کی سچائی کو باردار خدا مجدی بیش کردے اور اس سچائی کو بیش کرنے کے لیے کچھ امور ہیں حدیث قرد عمداد میں بیان کریں جو پہلے ان عمور کو بیان کریں جو معصوم ارشاد فرمایا کہ ایسا نیت عمور مجدد جو ایسا نیت عمور عمور زند مجدد عمور مجدد مجدد معصوم فرما کہ اپنی ستنیت کو میرے باردار جو اپنی نیت کی سچائیت کو پیش کرتا رہے ایسا نہیں کہ انسان مکنئن ہو جائے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں گو سکتا ایسا ہم کہتے ہیں کہ گمراہی سے پچانو گالا در اصل خدا ہے انسان کو کبھی اپنے نصبت مطمئن نہیں مجاہیے یہ توفیقات ملائی ہیں اور یہ توفیقات ملتی ہیں جب تم اپنے سکتنیت کو بیش کردو میں یقوازہ ہو لے عظمتی میری عظمت کے سامنے انتظار کرے کہ خود کو نقصہ ہو انشتاہ ورد اجنی جب اس کے سامنے خواہشاتیں نقصانی بجوم کر کے آجائیں تو اس طوفان کو وہ میری عظمت کے پشش نظر روح دے و یقتعو نہارہو تسکری سارت دن اور رات میری یاد میں مبتلا ہے زمان سے ذکر کرنے کی بات میں میں کہ سبحان اللہ کے ایک تلتسلی و تحیل و تمجیل و تحقیص کریں یقتعو نہارہو تسکری میری یاد اس کے دن میں دے جب بھی گناہ اس کے سامنے آئے میری یاد سے بس رسینہ آگا اس رسینہ آگا اس رسینہ میری عظمت کا انقرام ہو اور اس کو معلوم ہو کہ کس کے طالب رہا ہو یہ حکومت میں جنگلی بسا یہ ہی ذکر ہے اور یہ سب سے بیشترین ذکر ہے ذکر کا تعلق زمزمہ زبان سے نہیں لبان کی جنگلش سے نہیں کوتوں کی حرکت اور تحرک سے نہیں ذکر کا تعلق پنج سے ہے اور ذکر کہتے ہیں یاد ذکر یاد ذکر لفظ نہیں ہے ذکر خیفیت ہے یاد ہے ذکر لفظ نہیں ہے ذکر لفظ نہیں ہے ذکر لفظ نہیں ہے میری یاد اس کسینے میں آباد رہے بلا یتعظمو علا خلقی میری مخلوق پر کبھی فخر و مباہت نہ کرے بگبر سے پیش نہ آئے ویدعو منزائے ویقسو العالی دھوکے کو خلابی دے پیاتے کو خلابی دے یرحم المصاد مصیبت زدہ پر رہن کرے یعب الغنید مزاحر کو بنا دے فظلکا یشلقو نورو مثل الشمس و بیشک نمازی شک ناو پردارو اسنے حج نتیارو اسنے عمران نتیارو اسنے مقامات مقدسات بجارت نتیارو اسنے باہو اسر خیرات و سببات مستحب ننیمو متن جاب اسنے مقامات مقامات مبفت اسنے مقامات مستحب نورو مثل الشمس اسر نور مری بارگا نے اسھ زد رخشش قریدات اسنتے بزنے Shojoch اسر نور اسم مجمو منا توجد کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اپنی مشکلات کو دیرے سپرد کر دیا دوسروں کی مشکلات کو اپنے دامن میں ڈال دے وہ کیا خوبصورت جو شمالی آبادی کا کلام ہے اور اپنے خوف میں سوس ہوتا ہے اپنے خوف میں سوس ہوتا ہے جو شمالی آبادی کا کلام ہے اپنے خوف میں سوس ہوتا ہے اپنے خوف میں سوس ہوتا ہے جو شمالی آبادی کا کلام ہے اپنے خوف میں سوس ہوتا ہے جو شمالی آبادی کا کلام ہے جس سے ہم کامی کارینات کو چاست کر دیا تو میں نے ارس کیا تھا کہ کرسچن نے اپنی کتاب سے بھی چاست کر دیا اس نے کہا کہ ہم کامی کارینات کو اپنی جانب چاست کرنے کے اگر حسین ہمارے پاس نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اگر حسین ہمارے پاسے تو لطاعون الناس بسم حسین پوری کائنا حسین ایک ایسی مقنتی کی طاقت کا نام ہے کہ ہم حسین کے نام پر پوری کائنات انسانیت کو چاست کرتے کیوں یہ کردار اہل بیعت کا جمال ایتا ہے جس کو اہل بیعت کے ماننے والے نے پہچانا ہے اور جوش مہی آبادی نے وہی کردار اہل حسین کا جمال پشت کیا جو منزل شراف پر کھل کے سامنے آیا اور جس کردار اہل حسین نے اسلام کو اور ایسا بہاد و خطر کیا کہتا کہ کب کپ آتی ہے جسے آہے پاسین آنے پڑا کب کپ آتی ہے جسے آہے پاسین آنے پڑا جس کے سینے میں پھڑتی ہے صدائے پڑا جس کے آساب کو ڈسکا ہے روخِ ضربِ گدہ جس کی شعرت میں کھٹکتی ہے نگاہِ غربا تذکرے اس کے پرشتوں میں مورا کرتے ہیں انبیاء اس کی زیارت کی دعا کرتے ہیں خلق کاموں کو پھلاتا ہے جو آبشین ہیں بخشتا رہے کسی مصفر کو جو قیفِ جمکین عمر بھر خدمتِ انسان سے جو دھکتا ہے اس کی سرکار میں خودعش جو کہتا ہے جو اپنے ذانوں پہ جو دکیوں کو سولا لیتا ہے اس کو اللہ قلیجے سے لگا لیتا ہے جس کی ہر سانس ہو اک منورہ خیل انام نیند جس کی رو غریبوں کی محبت میں حرام جادہِ خدمتِ انسان پہ جو ہو گرمِ خرام اس پنو کی بشریت پہ دروح اور حرام حاملِ اوجِ انوہیتِ انسانتِ حسین حاملِ اوجِ انوہیتِ انسانتِ حسین ہاں ازی جادہِ خدمت پہ خراماتِ غزن پھر وہ اور کھن کے اس مندر کو پیش کرتا ہے جیتا ہے حافلِ جس وقت کے دھوپ میں چکراتے تھے حافلِ جس وقت کے دھوپ میں چکراتے تھے پھائی کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے کشنا لب دیکھ کے دشمن کو ترپ جاتے تھے دشتِ بے آردھ میں کوسر کی روانی تھی تھی پشتِ انسان پہ برستا ہوا پانی تھی یہ کردارِ اہلِ بیت کا مجزمان ہے لہٰذا جو میری بارگاہ میں نماز بھی اسی سے خبول کرتا ہوں یہ مت سمجھئے گا کہ آپ مسلمہ عبادت پر کھڑے ہوئے ہیں اس نے آپ کی نماز کو خبول کر دیا نہیں نماز کی خبولیت کے آداب و شرائط ہیں اور قرآن اس پر گواہ ہے گواہ صادق شاہد صادق قرآن ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے جس کا کوئی امت مسلمہ میں سے انکار نہیں کر سکتا ہے کہ وَلِلُ لِلْمُسَلِّمْ نَمَازْ گُزَارَ فِعْلَانَتُ ہو قرآن کی آیت ہے معلوم ہاں ہر نماز گُزَارَ فِعْلَانَتُ نہیں کر سکتا ہے اس لئے کہ قبولیتِ نماز کے کچھ آداب و شرائط ہیں اور قبولیتِ نماز کی یہ جو شرط ہے کہ ملائیتِ اہلِ بیت ہو یہ شرط کیوں ہے؟ ملائیتِ اہلِ بیت کیوں اس لئے کہ اگر ملائیتِ اہلِ بیت ہوگی تو ان کی صیرت کو اپنا ہوگی اور جب ان کی صیرت کا جمع تمہارے کردار میں نظر آئے گا تو یہ تمہاری نماز قبول ہوگی لہٰذا میں اس سے قبول کرتا ہوں ملمن طوازہ علیہ عظمتی جو میری عظمت کے اقراب کریں بیری عظمت کے اقراب کیسے کریں تو حدیث کیا دیں گا قفو نفس اہو عمشتہ آداب تھی اس لئے جب خواہشاتِ نفسانی اس کے سامنے آئیں ایک کم میری عظمت میرا جلال و جمل اس کے آنکھوں کے سامنے بسکتا ہے وَيَقْتَهُ نَعْرَهُ بِذِكْرِ چوبیس گھنٹے اس کے سینہ میری یاد سے آبرد رہے میری یاد کچرا اس کے سینے میں روشد رہے وَلَا يَقْعَزَّمُ عَلَقَتِي اپنی دولت کو میری مخلوق پر سرمایے غرور و تقبر قرار نہ دے وَيُفْعِبُ الْجَاعِ بھوکے کو کھرائے يَقْسُ الْعَارِ بَهْنَا کو پہنائے يَرْحَمُ الْمُصَابِ مُصِبَتْ ذَلَا پر رہن کرے یُقْبِ الْغَرِيب مُصَافِر کو پناہ دے تَذَلِكَ يَشْرُقُ نُورُهُ مِثْلُ الشَّمْسِ اس کا نور سورج سے زالت رخشش کرے گا میری بارگا مِنْ اَجْعَلُ لَهُ فِي الظُلْمَتِ النُورًا مجھے اپنی مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ میرے پاس حلال مشکلات موجود ہیں لیکن میں دنسلوں کے مشکلات کو برطرف کروں گا اس لیے کہ تُو نے زمین پر مجھے اپنی نمائندگی کا شرف عطا کیا ہے لہذا مجھے تیرے اس خاندان کو تیرے اس پنوے کو تیرے اس پنوے کو جو فقراء کے بارے میں خدا کہتا ہے فقراء او عیالاللہ یہ میرا خاندان ہے اس تیرے خاندان کو میں پناہ گا ہوں گا میں ان کے مشکلات کو برطرف کروں گا تو خطابات اَجْعَلُ لَهُ کی ظلمتِ نُورًا ہم ظلمات میں تاریخوں میں مطاہر میں اس کے لیے روشنی قرار دیں گے مجھے رحمت زہالتِ خلما اکلا امید عزتی مجھے میرے خزتوں جلالوں جملوتوں زمطنتوں ملکوں باچھتاروں کی خصم میں اس کی حفاظت خود کروں گا وَاَسْتَحْفِظُهُ مَلَائِكَتِ میرے ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے کس سے حفاظت کریں گے؟ شیطانی وسائل سے حفاظت کریں گے؟ گمرانیوں سے پھر حفاظت کریں گے؟ مطائل و مشکلات سے حفاظت کریں گے؟ وَاَسْتَحْفِظُهُ مَلَائِكَتِ میرے ملائکہ صرف دنیا میں اس کی حفاظت میں کریں گے؟ بلکہ مرنے کے بعد بھی نحن اولیاء نحن اولیاء فی الحیاء فی الدنیا و فی الاخرہ وہ ملائکہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ دیں گے اور اسے پہترین ٹراؤپول کے ساتھ آدمی جنت کریں گے یادقونی فا اولبیئے ویسئلونی فا اولبیئے پھر اس کی بری دعا اتیمی ہے جو شرق ہے تم ہی ان صفات کو اپنا لو ہم اپنا وعدہ پورا دیں گے فعوتی ہے فمثلو ذالک العبد اور جب بندہ اس مقام پر آ جائے تو وہ بندہ میرے نزدیک عمدی کا مثل جنات الفردوس اس بندے کی مثال میرے نزدیک جنت الفردوس ایسی ہے کیونکہ جنت الفردوس کی خاصیت یہ ہے روایات میں ہے کہ جب بھی کوئی مومن مر جائے تو تم صرف جنت کی بوانی کرو کہو جنت الفردوس کیونکہ وہ عادت جنتیں جنبہ قرآن میں خلانی تعارف کروایا ہمیں صرف صرف بالکترین مقام جنت الفردوس کا مقام ہے تو اس کی نظار میرے نزدیک جنت الفردوس ایسی ہے لا یصبقو اسمارو آولا تتغیرو انحال آشکہ جنت الفردوس کے پر ہمیشہ کرو تازہ رہے کہ مومن مروں کے حالات کبھی متغیر نہیں ہوتے لہذا اس مومن کی قدر و قیمت کبھی نہیں بارگاہ میں کمنا ہوگی اس کی درخشش بڑھتی رہے گی اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جلے جائے گا یہ مقام قرد پر آگے بڑھتا جلے جائے گا میں اس کی فضلتوں میں اضافہ کرتا جلے جاؤں گا اور پھر وہ حدیث تو ایک جملہ باقی رہ گیا کہ معصوم نے فرمایا جو ہم نے اس کی سنت بیان کی کہ فرمایا جب مومن ایسا ہو جائے گا تو صرف یہی نہیں کہ میں اس کی نماز کو اعلیت ترین مراتب میں قبول کروں گا قبولیت کے لیترین ملائف پر پہنچا ہوں گا اس کی مشکلات کو برطرف کروں گا اس سے محبت کروں گا اس کو مقام رطبہ کروں گا بلکی علم احمد اللہ حب صلو ملکی مبرق اور کہ وہ حدیث ہے جو متفہتے ہیں وہ مومن میری بارگاہ میں ملکی مبرق سے کہتا ہے جو اس مقام پر کوئن پر آئے یعنی خدا کی بارگاہ میں اس کی حضور اپنے صفح humility کو بیش کر دیں بس ہم اپنی مطبو کو اختتانی مرالی کی دانگ بھی کر جائیں گے ہم نے گزارش کیا تھا کہ قلب انسانی کا سب سے بہترین سرمایہ محبت حق ہے اور محبت میں محبت ہے اور محبت میں سب سے بہترین سرمایہ محبت حق ہے اور معسومین نے ارشاد برما دیا کہ کم کرو من احب لکم فقد احب اللہ وما ابرزتا فقد ابرزتا وانتو نور الاخیار وروداتو الابرار وحفظ الجفار تکل قطع اللہ ودکو یا حفظ یہ ایلے باید دیرامیں اسلام کی محبتی تمارے لیے سرمایہ ہے نظات ہے اور یہ وہ محبت ہے جو رحمت الموصولاتی میں ساتھ ہے دنیا کے ہر محبت ختم ہو جائے گی یہ محبت باقی رہے گی ہمیں اشہ باقی رہے گی اور یہ محبت ایسی ہے جو ہر جدہ پر تمہارا قواب کرتی رہے گی تمہاری پر حیثات یہ رہے گی حتیٰ کہ میدان آخرت میں قبر و برزق میں سدرات موت کے وقت اور قیامت میں یہ محبت تمہاری حفاظت کرے گی جس کے سینے میں شہزادی قورنم کی محبت کا چراز اور شکل ہو جائے اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے آلم اسلام کی جس کے لیے یہ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم حیام مبارک فاطمیت کی جو آلیبہ مدارس پانچ میں ہمیں شرف حاصل ہوگا آپ سے ملاقات کا اس میں ہم گزائش بھی کریں گے اس لیے کا مقام اتنا بلند ہو اگر خیرہ حاسومین کی رضا کو پانا ہو تو فاطمیت کی چوکت میں سا آلیبہ مدارس پانچ میں ہمیں شرف حاصل ہوگا اپنی حقیقتوں کو پیغمبر کی دختر انپلند اختر کے لیے خالص کر دو تو پھر در دو کہ عائنمہ اہولاد تمہاری مشکلات کے لیے سرکت کردیں اس لیے کہ وہ کائنات کی حلال مشکلات اور مشکل خوشہ ہیں اور فاطمیت کی مشکل خوشہ ہیں علی کائنات کے مشکل خوشہ ہیں اور فاطمیت کی مشکل خوشہ ہیں مگر وہ بھی جو عائنمہ اہولاد کی مشکل خوشہ ہے انبیاء کی مشکل خوشہ ہے اور یارا اماموں میں جس کی باردانے اپنے اپنے دور میں یہ کئے کار خراجتے سے نہیں کشکیا یا موڈا تی ایمی جا فاو شردار پتھر اس لیے اس لیے ہزوں کی زبانی وید درزمانی پیانی کیا تمام مواردین محبتینی کہ یا پاتیما امان داعیرزا یا رزا 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 موسیقی 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 اور فاتمہ نے آبا کیا مزدہ تو خوشیدی ہی کہ ازا مزدہ کام لو اور وہ معنوز کا باظر مطابق ہے عزواللہ محمد حسین اسبعانی نے اپنے مرسلیے میں عرق زمان کے کہا رہے کہ جاوز الحردہ جدتیل قسلی شرقید رکھو جانے والتعدی لستو ادلی خبرہ من اسمالی سر صبرہ و غزانت اسرالی وہ کہیں اے لی جتے مظلوکان مجھے معلوم نہیں آپ ہی بتا دیئے مجھے معلوم نہیں جب آپ بے روش ہو کر گئی اور وہ غزنی درمازہ آپ کے سنرے پر گرا بہت اس کے قیند آپ کے سنرے پر گرا اس کے بعد تیفیت کے دین ایک دن مولا دائمات مسکت چاڑے فاتمہ نے دیکھا بہت عدا سے پوچھا مولا ایسی تیفیت کیوں ہے جب آپ کو چھوڑ دیا مولا نے ایک تحرین پیش بی 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 نے اس کو پڑا پڑ کے بی بی نے اتنا مسیح پڑا اس کو اس تحرین میں لکھاتا فاتمہ آپ نے رونی کا وقت معیل گئے بی بی نے کہا یا علی قصر ازلادی پسبرتو احرقو بازی پسبرتو اسفتو جنین پسبرتو ارعان یمناعونا علی بکا بولا میں مجھ پہ جنتا ہوا تروازہ گرا دیا میں نے سبر مسلمانوں نے میرے مخصن کو شہید کیا میں نے سبر مسلمانوں نے یا علی میری پسبریاں توڑ دین ہیں سبر ارعان یمناعونا علی بکا اپنے لونے پر بھی پادر کی جنتا ہے مولا کائنات کے مدینے سے باہر ایک بیت الحسن بنایا امام با جاہ بنائی فاتمہ صبح کو بچیوں کو لیتے جا ترین راک کو اپس کرتے ہیں دو ہیروز بجھ رہتے ہیں یا فاتمہ جائیں اور لوگ نہیں فزرا و اسمان نے پوچا بی بی اتنی زردی کیوں لوگتا ہے ہاں مسلمانوں نے میری امام باردہ کو بھی صلاح سمجھ میں آیا جو فاتمہ نے کہا اس کے مطاعت کے ایسے پاہر کوچھو ہے اگر وہ سر دنوں پر بڑھتے تو اس کا راک منزر میں ابھی یہ کہتی ہے کہ یہ پانچ بڑے علماء کے حوالے ہمارے پر مہتون ہیں ہاری اللہ پر کے تارشانی ہیں ہم نامنمہ اس لیچی ہیں موپید ہے انشاء چاہم صاحب محدث عباس امی ہیں جنہوں نے اپنی عربی کی کتابوں میں لکھا یہ لبی کی بیٹی کی ہے کہتی ہے دھو گئے کٹھارہ سالک کیوں ہم نے اپنا چاہتے ہیں ہم نے اپنا چاہتے ہیں اپنا چاہتے ہیں سفید ہو گئے ساتھے مانکے آزا میں لردے چاہتے ہیں جسر کام کر دھا اور مولای کائنا مسجد سے آئے جیسا فاطمہ اے آپ نے کوئی کام انجام دے رہی ہے بچوں کو بھی نہل آ رہی ہیں کھانا بھی پکا رہی ہیں کہ بی بی آپ اتنی بیماری کے حال میں اتنی ضرمت کیوں کر رہی ہیں بچوں کو مسجد میں بھیجوا دیا بھائی آلی آپ بیٹھ چاہیے مجھے آپ سے کچھ خیلی بھیجوا دیا بیٹھ گئے بچوں کو حسن و حسین کو مسجد میں بھیجوا دیا بچوں کو مسجد میں بھیجوا دیا بچوں کو خان قادا بنی حاشم نے فجزہ کے آمرا بھیجوا دیا اس لیے کہ آج اللہ موت سببہ سے خومی نے ایک درزنات جملہ مقل کیا وہ کہتے ہیں کہ چکے چھوٹے بچے موت کی موت کے بچوں کوسٹر کرد گیا بچوں کو سکتے ہیں بچوں کو اس آخر خان پارگت telescop Тرم بچوں کو مسجد کے بچوں کو موت کیوں کو تصول کردیا بچوں کوb Brandt دشرفتا ہے فجاشترا ہے ما زبان دیم بچوں کو ختم پرگلئی بچوں کوسٹر به چاہ... مارکنیğlu dokument سبع سے موسیقی 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 موسیقی